وزیر اعظم اور رسس وچارک بھی ہیں دونوں مہمانوں کا بہت بہت استقبال ہے شباعت انل جی میں آپ سے کرنا چاہوں گی اس ملاقات کو کس طرح سے دیکھا جائے ملاقات پہلے بھی ہوئی ہے اور یہ ملاقات پھر سے ہونے والی ہے یہ ملاقات اس لیے پہلے سے الگ ہے کہ تین سو ستر اور پینتی سے ابھی ہٹا ہے اور پاکستان سے چائنہ کے رشتے بھی سب کو پتا ہے دیکھئے ملاقات کا سمیہ ستھان اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے یہ ملاقات مہابلی پرم ہو رہی ہے مہابلی پرم کا چائنہ سے بہت پرانا رشتہ ہے اور رشتہ بہت بہت سکھت احساسوں کے ساتھ ہے وہاں کے راجہ جب اپنے پلوں کا جب راج چلتا تھا تو وہاں کا سیدھا کنیکشن وہاں سے چین کے سامراجے سے تھا ایونلی چین کے وہاں کے راج کمار ترتی راج کمار وہاں بھوڈیسٹ کے روم میں گئے اور اٹھائیسویں بھوڈیسٹو کے روم میں وہاں پہ انہوں نے بہت خیاتی پرات کی تو یہ جو ستھان چنان گیا ہے یہ چنان اس لیے گیا ہے کہ دونوں کے بیچ کیا کیا اچھا ہو سکتا ہے دونوں ملکہ پورے دیش کے اپنے دیشوں کے لیے اور پورے وش کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں ان سب باتوں کے لیے ستھان کو چنان گیا ہے اس لیے یہاں پہ کوئی کنٹا ڈکٹری بات نہیں ہوگی یہاں پہ جو بات ہوگی وہ دونوں دیشوں کے ہیت ہوگی ہوگی دونوں دیشوں کے بپار کی ہوگی دونوں دیشوں کے شروع شاکی ہوگی اور دونوں دیش ملکہ کیا اور پورے وش میں اچھا کر سکتے ہیں اس پر باتچیت ہوگی اور یہ پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر پہ منع کر دیا گیا ہے باتچیت نہیں ہوگی پاکستان پر کوئی باتچیت نہیں ہوگی یعنی کہ کوئی بھی controversial topic یا پھر جس میں دونوں کی ہو سکتا ہے الگ الگ رائے ہو اس پر پہلے سے باتچیت نہیں ہوگی تو یہ صاف سمجھا جائے کہ سب سے زیادہ اگر کس چیز پر بات ہونے جارہی ہے وہ ہے سرمایہ کاری یعنی کہ بزنس جی میں نے شروع میں یہ بات آپ سے کہی کہ یہ ستھان بھی سید اس لیے ہی چنا گیا ہے کیونکہ اس میں جو ہمارے controversial issues ہیں وہ سیما بیواد کو لے کے اور یا کشمیر کو issue کو لے کے باقی issue کو لے کے کسی پر ہمارا زیادہ controversial ہے نہیں صرف ایک سیما بیواد کو چھوٹا سا issue ہے لیکن ایک issue کے رہتے ہوئے اتنے سارے جو issue ہیں ان کو چھوٹ دیا جائے یہ کوئی سمجھدار نہیں اور دونوں دیش کے سرمایہ دار اس بات کو بہت اچھے سمجھتے ہیں ایک دوسری کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور اسی ضرورت کو بات سمجھتے ہو آج وہ اسی وشے پہ میرے خیال سے باتچت کریں گے اور کرنی بھی چاہیے بیوے گرن جی تھوڑے دیر بعد ہی وزیراعظم میرے موڈی مہاب علی پورم میں شیجنگ پنگ کا استقبال کریں گے ہم نے دیکھا ایپورٹ پر بھی ان کا شاندار استقبال کیا گیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنا ضروری ہے یہ رشتے اور زیادہ مضبوط ہونا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان رشتوں کو کس طرح سے دیکھا جائے ایسے وقت میں جب ابھی کشمی سے تین سو ستر پینتی سے ہٹا ہے اور لگاتار ہم نے یہ دیکھا کہ ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ چین کھڑا رہا لیکن یہاں آنے سے چند روز پہلے ہم نے دیکھا کہ کشمی پر اس نے اپنے تھوڑے سی سٹریٹیجی ضرور بدلی شکریہ بشرا جی آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے اہم سوال اٹھایا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ دوسری شکھر شکھر وارتہ ہے دو وشو کے مہتپورن لڈرانوں میں پہلی تھی وہان میں ہوئی چائنا کی سٹی جو ہے اور یہ دوسری جو ہے مہابلی پورا میں ہو رہی ہے اس کے پہلے بھی پرائم منسٹر نارندر موڈی صاحب نے پریزیڈنٹ شی جنپنگ صاحب کو بلایا تھا اور وہ احمد آباد میں ملے تھے جی جیسے کہ ابھی گرد صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے ایتیہاسک کارن بھی ہے میں اس کے دو تین پرموکھ کارنوں میں دیکھتا ہوں ایک ہے ایتیہاسک دوسرا میں ویپاریک کارن جیسے آپ بھی بات کر رہی تھے اور تیسرا میں سامریک کارن بھی جیسے میں مانتا ہوں ایتیہاسک کارن جیسے ابھی گرد صاحب کہہ رہے تھے کہ مہابلی پورا ماملہ پورا بھی جیسے کہتے ہیں کہ مہابلی پورم اور چائنہ کے بیچ میں ایک ویپاری سمبند ہوا کرتے تھے وہ سولہ سو سال تک کے وہ سمبند رہے ہیں اور بھارت اور چین دونوں بھی پرانی سبھتائے ہیں اور ان سبھتاؤں کو پنہا اجاگر کرنا اور جو بھی ویواداسپد ایشیوز ہیں دونوں راشتروں کے بیچ میں ان کو کیسے پرانی سبھتاؤں کو پرانی یادوں کو اجاگر کرتے ہوئے جو بھی سیماوں کے پرشن ہے اور جو بھی سامرک جو بھی ویواداسپد جو بھی ایشیوز ہیں دونوں راشتروں کے بیچ میں تو ساتھ میں آ کر کے پرانی چیزوں کو اجاگر کرتے ہوئے کیسے ریزولف کیا جا سکتا ہے اس چیز کے بارے میں بات کی جا سکتا ہے دوسری جو میں بات کر رہا تھا بھارت اور چین بھارت چائنہ کا ساتھوہ بڑا ویپارک راشتر ہے چائنہ اور بھارت کے بیچ میں تقریباً 6 لاکھ کروڑ کا ویپار چلتا ہے اور وہ بھارت کے لئے بھی چائنہ مہت پورن ہے اور چائنہ کے لئے بھارت بہت ہی زیادہ مہت پورن ہے کیونکہ چائنہ کی بھارت ایک بہت بڑی بازار ہے بہت بڑا بازار ہے آپ دیکھیں گے کی امریکہ اور چائنہ کے بیچ میں جو ٹریڈ وار چل رہا ہے ایسی حالاتوں میں چائنہ کو اپنی ویپارک ویپارک اور آرثک وکاس کے لئے بھارت کی بہت بڑی آوشکتہ ہے اس لئے بھارت کے ساتھ سمبند بنائے رکھنا آوشک ہے ان کے لئے جب یہ ایسی او کے سمیٹ کے سائیڈ لائنز میں جو پرائی میریسٹر موڈی صاحب ملے تھے عجیشی جن پنگ جی کو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب بھارت میں آنے کے ان کو نیوتا دیا تھا اس کو سکارتی ہوئے یہاں پر آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کے بعد میں یونیٹی نیشن جنرل اسیملی میں بھی جس پرکار سے آرٹیکل 370 کو لے کر کے چارہ نے پاکستان کی مدد کی بات کہی تھی پاکستان کی ہی بات کہی تھی اس پرکار سے جو جس کے وجہ سے ایک جو کیا کہتا ہے کہ ایک دوراوہ جو دو راشتروں میں بننے کی سمبھونہ بن رہی تھی مجھے لگتا ہے اس کو سیمنٹ کرنے کی کوشش جو ہے یہ اناوب چارک شکھر وارتہ سے ہونے کی سمبھونہ بڑھتی ہے جیسے چین نے ایک سٹرنگ آف پرلز بھارت کے اردگنگ میں تیار کیا ہے آپ دیکھیں گے ملیشیا سے لے کر ملیشیا نہیں شیلنکا نیپال بانگلدیش پاکستان یہ جو بھی بورڈرنگ سٹیٹس ہے ان سٹیٹس میں جس پرکار سے انویسٹمنٹ کر کے بھارت کو گھرنے کی انہوں نے کوشش کیا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے ہم نے بھی قوارڈ تیار کیا ہے ہم نے آسٹریلیا ہے اس میں جاپان ہے امریکہ ہے اور پھر بھارت یہ جو قوارڈ ہے تو یہ ایک سامرک طور پر جس پرکار سے ایک فرکشنز بنتا جا رہا ہے اس کو بھی ایک ریزول کر کے کیسے ایک سمیٹ بنایا جائے مجھے لگتا ہے یہ اس لئے اور اس کا ایک انتیم میں بات کہہ دوں کہ اس تھانیہ مدہ بھی ہے جب ہمارے ہوم منسٹر امیشاہ صاحب نے جب کہا تھا کہ ہندی ایک لنک لینگویج بن سکتی اس چیز کو لے کر جس پرکار سے ویواد کھڑا ہوا کہ اتر بھارتی لوگوں کی بھاشاوں کو کس پرکار سے تھوپنے کا ایک پریاز کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ساؤت سیٹی کو چونتے ہوئے جس پرکار سے وہاں پر سمیٹ ارگنیس کی گئی ہے اس کا ایک یہ بھی کارن ہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بھارت ایک ہے اور سبھی کے وکاس کی سبھی کے کلیان کی بات ہم کرتے ہیں یہ بھی ایک میسیج مجھے لگتا ہے اسثانک طور پر دیا جا رہا ہے چکے